اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں کم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ والا ویڈیو میں دیکھ رہی تھی اس کے اندر وہ بتا رہی تھی کہ صبح صبح یہ کر لیے صبح صبح اٹھ گئے صبح صبح یہ بن گیا صبح صبح وہ بن گیا جبکہ اگر گھنچ کی ویڈیو دیکھو گے نا تو وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ صبح 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 سب جنے سو رہے ہیں وہ نماز جا کے آیا پھر کتائی آیا پھر اس نے کتائی کو کتائی نے مطلب سارا کچھ کام کر کے جو بھی تھا وہ سارا کچھ کیا پھر گونچو کوتر کے پاس گیا کوتر کو لے کے آیا اس کے کتنی دیر کے بعد میں پتہ نہیں پٹارہ اٹھی تھی دوپیر میں یہ بندی اٹھی ہے اور بتا رہی ہے کہ صبح صبح عید کے صبح صبح جبکہ یہ پوری ریڈی ہو کے صبح صبح کر رہی ہے تو آپ لوگ بتاؤ کہ یہ کتنے بجے ویڈیو بنا رہی ہوں گی سروات کی ہوں گی اور بتا رہی ہے صبح صبح حالانکہ آپ لوگ اس کے عید والا ویڈیو دیکھو گے نا تو پورا ویڈیو گھر میں نکلا ہے اور سارے پردے وردے لگے ہوئے ہیں اور گھر میں لائٹیں چل ہوئے ہیں جیسے کہ مگریب باد ہوتا ہے نا گھر کا ماحول اس طرح کا اس کے گھر کا ماحول تھا جتنا بھی اس نے ویڈیو بنائی ہے اور دیکھو جب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کوئی پردے وردے نہیں لوا کے رکھتی ہے یہ سارا کچھ کھلا رکھتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ آبوائٹ کرتی ہے کہ کوئی کھڑکی میں کیمرہ نہ پڑ جائے اور گھڑی کے اوپر کیمرہ نہ پڑ جائے اس کے لیے یہ گھڑی کو بھی نہیں آنے دیتی ہے ویڈیو میں اور نہ ہی تو کھڑکی کو آنے دیتی ہے تو یہ اتنی چالو ہے اتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے کہ کلے جی جو بھی بنائی تھی اتنے وہ تو آنیتا نے اور کاؤسر آ گئی تھی نا برابر کاؤسر نے بنا کے رکھ دی تھی پھر یہ دوپیر میں چار بجے سو کے اٹھی پھر یہ ٹیم پاس کی اینگی ناشتہ کر کے پھر یہ تیار ہوئی اور رات کو جا کے اس نے سب سے گھلے مل مل کے عید مبارک عید مبارک کر کے نہ پانٹینٹ بنائی ہے مطلب یہ عورت کا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ عید ہو تیوار ہو کچھ بھی ہو اس کو کوئی چیز سے مطلب نہیں ہے رات بھر عیاشی کرتی ہے اور دن بھر یہ عورت سو کے نکالتی ہے اور پھر رات کو کیمرہ اٹھا کے ایکٹنگ کرتی ہے عید مبارک عید مبارک لقدی لانت تیرے اوپر پٹھارا اور اتنا تیار ہو کہ بچہ اس کا بیمار پڑا ہے بستر میں پڑا ہوا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے سینے میں ماں کا دیل ہے کہ یہ ڈائن ہے اس کا کیسے دیل ہوا پٹھارا کہ تو اتنا میک اپ کر کے بال وال کھلے رکھ کے تم لوگ انجوائی کر رہے ہیں بچہ بیٹ پہ پڑا ہوا ہے تھوڑی سی شرم ہی کر لیتی پٹھارا تھوڑی سی تو کر لیتی ابھی دو دن پہلے ہی تو اس کو ہسپیٹل سے لائیے نا تنہیں اور تو ماں ہے بچے کے نام پہ تو سیمپتی لے رہی تھی تو اتنا تیار ہو کے اور یہ سیمپتی لینا رہتا ہے تو دوپٹھا تیرے سر پہ چڑھ جاتا ہے بتانے کے لیے کہ کیسے میرے بچے کا آپریشن ہوا کیسے تقلیف ہوئی کیسے سٹرگل کی کب دوپٹھا سر پہ چڑھ جاتا ہے ایسے دوپٹھا تیرے سر سے اتر کے پتہ نہیں کہاں گائب ہو جاتا ہے کیمرہ لے کے شیشے کے سامنے کھڑے رہ کے اپنا تینہ کھول کھول کے دکھانے کے لیے بڑی مجھے آتی ہے تجھے شرم ورم آتی ہے کی نہیں آتی ہے بڑاپا آگیا ہے تھوڑی تھی نا شرم کرنے لگ جا اب آیا تو تنہیں چھوڑی دیئے کم سے کم تھوڑی تھی شرم ہی رکھ لے آنکھوں میں بے شرم اور ہر چیز میں ہر ایک بات میں اس کو کپڑے خریدنے ہوتے ہیں اتنی پیسے کی عیاشی کرتی ہے اتنی شوپنگ اتنے کپڑے خریدنا پھر بعد میں ادھر 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 وہ کپڑوں کو بھیج دینا سامنے ہلے کو بھی فساد دینا پتہ نہیں کس طرح کی یہ عورت ہے کتنے پیسوں کو آگ لگاتی ہے عید پہ بھی کپڑے لینا بڑے پہ بھی کپڑے لینا کہیں گھومنے جا رہے تو بھی کپڑے لینا ہر ایک چیز میں کپڑے 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 اور پہنتی کیا ہے چار چار دین تلق کے ایک کی جوڑا اب یہ بچوں کے کپڑے کا بتا رہی ہے کہ یہ کپڑے ہمیں کیا ایڈوٹ آئیزنگ کے لیے آئے ہوئے تھے آپ خود بتاؤ کہ جب جب بھی اس کو جو بھی کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے وہی کپڑے وہی ٹائم پہ ایڈوٹ آئیزنگ کے لیے کیسے آ جاتے ہیں یہ جھوڑ بولتی ہے یہ کھریتی ہے اور جھوڑ بولتی ہے کہ یہ ہے نا ہمیں ادھر سے آئے ہوئے یہ ادھر سے آئے ہوئے ارے پٹارا تیرے اسی عورت کو کون بھیجیں گا جھوٹی مکار عورت ہے تو بس ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے اس چیز کے اوپر بھی ویڈیو میں بولی تھی نا کہ اگر یہ سارے کپڑے اس کو دکھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں ایڈوٹ آئیزنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں تو پھر تو نمبر کیوں نہیں مینشن کرتی ہے ان کی آئیڈی کیوں نہیں مینشن کرتی ہے تو اس نے مینشن کرنا شروع کر دی لیکن یہ خریتی ہے لوگ ایک پوائنٹ لے لو کہ چلو مانتے ہیں کہ کسی نے بھیجا ہے کوئی ایس کورنر والے نے اس نے کسی نے بھی بھیجا ہے تو لوگ کس ٹیم کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ اید میں اس چیز کی بکری ہو اید میں اس کالیکشن کا زیادہ سے زیادہ بکری ہو اسی لیے بھیجتے ہیں تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم پندرہ دن بیس دن پہلے بھیج رہے ایک مینہ پہلے بھیج رہے تو آپ اس چیز کو دکھاؤ اس چیز کی آپ ایز بورٹائزنگ کرو تاکہ اید کے ٹیم پہ وہ ہمارا کالیکشن بھگ جائے لیکن یہ اید والے دن ہی پہن کے دکھاتی ہے تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں کو پھر لگتا ہے کہ وہ لوگ بھیجتے ہیں اور یہ پہنتی ہیں اور اپنے بچوں کو پہناتی ہیں نہ بھائی نہ یہ خریدتی ہیں اسی لیے تو یہ اپنے این ٹیم پہ پہنتی ہیں اگر ان لوگ بھیجتے ہیں تو ان لوگ پہلے پہننے لگاتے ہیں تاکہ لوگ جا کے اید پہ خریدے تو پٹارہ کتنا اولو بناتی ہے لوگوں کو دیکھ لو آپ لوگ یہ کلیپ دیکھ لو پیچھے کسر کے پیچھے دیکھو آپ لوگ یہ دیکھو اندھیرہ نجر آرہا ہے یہ تب کا کلیپ ہے جب پٹارہ تیار ہو رہی تھی اید کے لیے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ میں کھانے بنا کے آگئی ہوں اب میں تیار ہونے جا رہی ہوں اور یہ تیار ہونے کے بعد میں پھر تف سے گلے مل مل کے اید مبارک ہے اید مبارک اید مبارک کر رہی تھی یہ تب کا کلیپ ہے باہر دیکھ لو نا اسی گیلری ہے جہاں پہ یہ جھلا جھلتی ہے یہ وہاں کی گیلری نجر آرہی ہے اور باہر دیکھو پورا اندھیر آئے تو پروف مل گیا آپ لوگ کو کہ یہ کوئی بھی چیزیں نا دین میں نہیں کرتی حالانکہ اید والے دین لوگ ساڑھے پانچ پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں صبح میں اٹھ کے فٹ آفٹ ساڑھے 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 تک کے سارا کام وغیرہ نپٹا کے اگر بکھ رہی دھے تو نو دس بجے تک کے کام نہیں پڑ جاتا ہے جن کے گھر میں قربانی رہتی ہے ان کے گھر کا بتا رہی ہوں اس کے بعد پھر ان لوگ تیار وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس عورت کے ادھر نا رات کو تیار ہوتے ہیں فریوں کے پورا دن یہ سوتی ہے شام کو یہ کھانا بنا کے دکھاتی ہے اور رات کو یہ تیار ہو کے دکھاتی ہے اس طرح کی یہ عید مناتی ہے اور ابراہیم کو دیکھ کے بول رہی ہے صبح ایک نے تو ابھی تلک کے تین تین کپڑا بدلی کر لیا ہے ہمارے تو ایک بھی نہیں بدلی ہوا ہے تو بھئیہ وہ صبح سے اٹھا ہوا ہے اس کی ماں صبح سے اٹھی ہوئی ہے جائر تھی بات ہے چوٹا بچہ ہے تو صبح سے لے کے رات تلک کے تین کپڑے تو بدلی ہوئی جائیں گے پٹارا تیری طرح ٹانگیں اٹھا کے سویا تھوڑی ہوا تھا کہ تیری طرح وہ رات کو کپڑے بدلی کریں گا یا کاثر اس کو رات کو کپڑے بدلی کروائیں گی اب دیکھو کاثر بھی صبح سے تیار ہو کے پورا دین عید بنا لیے لیکن اس کے ساتھ میں ایکٹنگ کرنا ہے اس کے لئے بچاری پھر سے تیار ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور اتنی چالو اور چاپٹر عورت ہے آپ لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ کا جو بچوں کا جو روم تھا اس کے اندر اس نے کٹن کیوں لگایا اس کے لئے نہیں لگایا کہ گھر اچھا دکھیں گا یا روم اچھا دکھیں گا اس کے لئے لگایا کہ پتہ نہ چل جائے کہ دین ہے یا رات ہے اور دیکھو مصطفیٰ کے ہاتھ میں کیمرہ دے دی خود میک اپ کر رہی ہے نا مصطفیٰ کو ہاتھ میں کیمرہ دے دی کہ مجھے کیپچر کر ارے بس کر دے پٹارا بے شرم اور وہ مطلب یہ اٹھی ہے سوکے اس کے بعد میں اس نے کیا کام کی ہے کہ تیبہ کو اس نے دکھائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی تیار ہو گئی ہے بتاؤ اور کہاں تو اس کو سیمپتی دیتے بہت شرگل کر رہی ہے یہ بہت شرگل کس چیز میں شرگل کر رہی ہے بھائی تو اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لئے تر پر ٹائم نہیں ہوتا وہ آیت وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے موبائل لے کے آرام کر رہی ہے پہلے تو اس نے تیبہ کو موڈل کی طرح گمائی پھر آیت کو وہاں سے اٹھا کے موڈل کی طرح گمائی ہے تاکہ وہ ویڈیو بنا سکے بتاؤ کتنا اس کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے پاگل عورت کا اچھا کانٹینٹ بنانے کے لئے اس کو کچھ نہیں ملتا یہ بول رہی ہے کہ ایدی دو اچھا یہ چیزیں نا سب کو پتا ہے کہ یہ جو بڑی اید ہوتی ہے وہاں پہ بڑی اید اور انڈیا میں بکرائید بولتے ہیں اس کے اوپر ایدی والا نہیں رہتا ہے تشتھم ایدی وغیرہ نہیں دی جاتی ہے لیکن ہاں یہ تو کچھ نہ کچھ کانٹینٹ تو بنانا ہے نا بچھاری کو کانٹینٹ نہیں ہے بول رہی ہے پورا دن کام ہم کرتے رہے کھانا مانا بناتے رہے اب جا کے ہم تیار ہوئے اوئے ہوئے پٹارا کھلی بیٹھ کے سارا کچھ چھولے پہ ٹوپ رکھ کے ڈال دینے سے کھانا نہیں بنتا بیٹھتی تو کاندھا کٹتی مسالہ ساپ کرتی بریشتہ بناتی سارا کچھ پیستی پھر تو تیاری کر کے سالن بگاڑتی کورما بگاڑتی تو لگتا کہ تنہیں کھانا بنائی ہے بیٹھے بیٹھے چمج ہلانے کو کھانا بنانا نہیں بولتے اور اس کی ریسپی کو کوئی بھی فالو مت کرنا جتنا اس نے گرم مسالہ ٹھوسی ہے اس سالن میں میں بولتی ہوں سامنے علے کو السر ہونا جروری ہے اتنا گرم مسالہ ڈالتی ہے اور ریسپی دکھاتی ہے بھائی تو تیری ریسپی نا تیرے پاس رکھ پیٹھارا لوگوں کو تُو الثر کروا کے چھوڑیں گی اور وہ رمضان کو دیکھو ہائے ہائے اتنی اوور ایکٹنگ اتنی اوور ایکٹنگ کرتا ہے اور پیٹھارا کس طرح سے اس کی اوور ایکٹنگ کے اوپر خوش ہوتی ہے شرم نام کی چیز نہیں اور عید مبارک گلے مل مل کے یہ سارا کچھ بھی کیمرے میں اس طرح سے دکھانا ایسا لگتا ہے یار اثر کے گلے ملو اور بھائی یہ عورت وہی ہے نا جس نے تمہاری جندگی خراب کر دی تھی تمہارے بچوں کا حق چھین لی تھی سارا کچھ تمہاری جندگی میں اُلٹ اُلٹ کر دی تھی پھر تم یہی عورت کو اپنے میاں سے بھوڑی ہو کہ گلے ملو کیوں کیوں کی مجھے کانٹینٹ بنانا ہے واہ پیٹھارا واہ شرم کر لیتی تھوڑھاتی اور یہی گھونچو تھا نا جو تجھے بلکل پتن نہیں تھا تُو نے کبھی عزاز کو کبھی فیاس کو کبھی دیشان کو تو کبھی کس کو تو کبھی کس کو بتائی تھی کہ یہ مجھے پتن نہیں ہے اور اس سے تُو اب بڑا گلے مل مل کے کیا جتانا چاہتی ہے اجاج کو بلانا چاہتی ہے کہ دیکھ لے اگر تُو نہیں آیا تو پھر میں اس کے ساتھ میں مو کالا کر لوں گی بتانا کیا چاہتی ہے پیٹھارا کانٹینٹ کے لیے کتنا گریں گی اچھا مصطفہ کو بھی پوچھی کہ نیچے چلو گے نیچے ادھی ملنے والی ہے وہ بچے نے منع کر دیا تو یہ آگئی وہ اکیلا ہے اوپر باقی سب جنے ہال میں اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ بچہ اکیلا پڑھا ہے تو میں یہ سب رامے نہ بھی کروں تو چلیں گا ایک بار ہاں وہ دن تو یہ جتار ہی تھی کہ بچوں کو یہ پلے ایریا لے کے گیا ہے تو میں تو مصطفہ کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہوں ایلے چھوڑتے ہوئے اس کو دیکھ کے طرح سا رہا ہے سچ میں اچھا ایسے تو پیٹارا جب کوسر کوسر کرتے رہتی ہے اس کی چھوٹی ایلی بچی تو یہ نہیں سکھاتی ہے کہ وہ ممہ ہے اس کو ممہ بولا کرو چھوٹی ممہ ہے بڑی ممہ ہے جو بھی یہ نہیں سکھاتی ہے ایدھی لینا تھا تو گو رہی ہے مممہ ایدھی دے رہی ہے ایدھی لے لو آئیت مممہ ایدھی دے رہی ہے کتنی ہوری ہے نا پیٹارا تو بیتہ یہ جو ایدھی کو لے کے گونچو اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اتراتا ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے یہ سب چھین رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو جبرزیتی دینا پڑھ رہے ہیں جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ گونچو کے پاس میں تو خود ہی پیسے نہیں رہتے ہیں پیٹارا خود اس کو دیتی ہے اور پھر بعد میں پیٹارا خود ہی ایکٹنگ کرنے لگاتی ہے کہ تم دیکھے نا سب کو جتاؤ کہ تم ہی دی دے رہے ہو جبکہ پیٹارا کی ہاتھ میں سارے پیسے اکاونٹ یہ وہ سب پیٹارا کے ہاتھ میں گونچو کی نہیں تو اکات ہے اور نہیں گونچو کے پاس میں کچھ ہے کہ وہ اپنی جیب سے کسی کو کچھ دے سکے سب ڈراما ہے یہ سکریپٹیڈ سارا کے سارا کانٹینٹ ہے اچھا بات میں لوگ یہ پیٹارا سب کو مٹھائی بات رہی تھی ایک ایک مٹھائی اٹھالو پھر اس نے مٹھائی کا ڈبا لے کے اببو کے پاس میں گئی تو اببو بولے نہیں مجھے نہیں چاہیے اور وہ آ کے بتا رہیے کہ وہ تو سو رہے آنیتا کو بوری تمہارے بچے کھائیں آنیتا بولی میرے بچے تو سو گئے تو پیٹارا آدھی رات کو عید منائیں گی کانٹینٹ کے لیے تو بچے تو سو ہی جائیں گے نا اببو بھی سو ہی جائیں گے اور ڈراما ایسے کر رہی ہے کورما کھایا کورما کھایا اور بھائی آپ نے کھانا کھا لیے ایتری پور سریف تم لوگ رہ جاتے ہو جس کو کانٹینٹ بنانا ہے نا تو دکھاوے کے لیے باقی گونچو کے ویڈیو میں آپ لوگ شیرکورمے کی حالت دیکھ لو پھر اس کے ویڈیو میں دیکھ لو کہ کھلی ویڈیو کے لیے اس کے اندر دودھ اور ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے دکھاوہ کرتی ہے باقی ایسے لوگ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے گریہ ہی بھائی لوگ اچھا ایدی والا سارا ڈراما تھا پیٹارا نے خود ہی اپنی پول کھول دی بار بار بوری تھی کہ ہم تو نہیں واپس دیں گے یہ ہمیں دیتے ہیں پھر مانگ لیتے ہیں پھر چھین لیتے ہیں تو اس بار ہم نہیں دیں گے مطلب کہ اس بار کا کیا مطلب ہوتا ہے پیٹارا کہ ہر بار تم لوگ صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے یہ سارا کچھ ڈراما کرتے ہو اور پھر واپس گونچو کو دے دیتے ہو اور مطلب تم لوگ سب جنہیں بیٹھے یہ سارا کچھ کانٹینٹ کے لیے کرتے ہو کہ ہمیں اتنی ایدی ملی اتنی ایدی ملی اور پھر بعد میں پتا یہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے واپس دے دی ہے واپ پیٹارا کتنا جھوڑ بولتی ہے کتنا گیم کرتے ہیں تم لوگ اگر کہ یہ واپس نہیں کرتے مطلب کانٹینٹ کے لیے کھلی ڈراما نہیں کر رہے تو اس کے موہ سے یہ تو نکلنا ہی نہیں چیئے تھا کہ اس بار ہم لوگ واپس نہیں دیں گے مطلب کہ ہر بار یہ لوگ واپس کر دیتے ہیں دکھاوے کے لیے یہ سارا کچھ ڈراما کیا جاتا ہے ایدی وغیرہ پیٹارا کتنی جھوٹی اور مکار ہے اتنا چھوڑ بولتے ہیں اتنی اتنی نوٹے نکال نکال کے دکھاتے ہیں بعد میں پتا چل رہا ہے کہ وہ واپس لے لیتا ہے گونچو ارے بھائی گونچو کیا واپس لیں گا پیٹارا تو واپس لے لیتی ہے وہ پیتے تو اس کے ہاتھ میں دیتی ہے جتانے کے لیے کہ ہم ایدی لے رہے اس کے بعد میں سب سے تو واپس لے لیتی ہے یہ ہے اصل حقیقت اصلی بات کیا ہے اصل بات کیا ہے وہ بتایا کر ویسے پیٹارا ہمیں میں ایسے کپڑے پینکے میک اپ کر کے نہیں رہا جاتا ہے وہ تو نیچے ایسی ہے تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ورنہ تو اتنی گرمی ہے کہ میک اپ اور کپڑے میں رہا ہی نہیں جا رہا تھا وہ دن تو ملکہ والے بلوگ میں اللہ پاک نے مجھے اتنی حمد دی کہ میں نے اتنا ویڈیو بنا لی اچھا ہے تھے گندے کام کرنے کے لیے جھوڑ بولنے کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے اس طرح کے کھلے بال رکھ گھٹیاں عرکتے کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمت دی پیٹارا تھوڑی سی شرم کر تو کیا بکواس کرتی ہے نماج پڑھنے کے لیے پردہ کرنے کے لیے اب آیا پہننے کے لیے سر پہ ڈپٹہ رکھنے کے لیے وہ سب کے لیے تو کبھی نہیں بولتی ہے کہ اللہ پاک نے تجھے ہمت دیے اور گری ہوئی عورت ہے کوئی بھی بات کو کسی بھی حرکتوں سے لگا کے نا تو اس طرح سے کہیں نہ کہیں جڑا دیتی ہے کہ لوگوں کو بری لگ جائے تو تھوڑی سی نا شرم کر اور یہ اینڈ میں کیا تو ڈپٹہ سر پہ لے کے بیٹھ گئی ہاں گھٹیاں عورت جب پورے ویڈیو میں تو بینا سر پہ ڈپٹہ لیے ناستی رہی ہے تو اینڈ میں بھی سر پہ ڈپٹہ لینے کیا ضرورت تھی اس کو اینڈ میں بھی سر پہ ڈپٹہ لینے کی جان بوچ کہ اس ہر ہی حرکتیں کرتی ہے نا کہ پھر لوگ اس کی دھلائی کرے کلیج کھٹیا عورت تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میتے نیکڈ ویڈیو میلو پیس